موسیقی یا بسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا خبردار جس کھیل میں کھلاڑی بھگوان کی طرح پوچھے جاتے ہیں اگر وہ کھلاڑی بے ایمان نکلیں تو کھلاڑی ہی نہیں بلکہ پورے کھیل پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے آپ کا اور ہمارا کرکٹ کے دنیا میں میچ فکسنگ سے لے کر بال ٹیمپرنگ تک ہر ڈرٹی ٹرکس اب ہمارے سامنے آ چکی ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں سے جو تصویریں پوری دنیا میں چرچہ اور وشلیشن کا وشے بنی ہوئی ہیں خبردار کی شروعات میں ہم کرکٹ کی اسی لیٹسٹ کلنگ کا کتھا کے وشلیشن سے شروعات کریں دیکشن افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ میں آسٹرولیای کھلاڑیوں کی بے ایمانی کا یہ ویڈیو پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے جس میں کیامرے میں ایک آسٹرولیای کرکٹر کو میچ کے دوران بال کو ٹیمپر کرتے ہوئے ساف ساف پکلا گیا یہ سب اس سمیں ہو رہا ہے جب آسٹرولیا کی ٹیم دکشن افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ میں پچھل رہی تھی پہلے تو بہانہ بنایا گیا لیکن جب کیامرے نے اس ساف ساف دکھا دیا تو آسٹرولیا کے کھلاڑیوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے جانبوچ کر بال کو بگاڑ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا کسی ایک کھلاڑی نے یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ آسٹرولیا کے ایک کپٹن سٹیو سمیت کو آج صبح ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن شروع ہونے سے پہلے یہ غلط کام کرنے کے لیے کپتانی چھوڑنی پڑی لیکن اس بیمانی پر بھی کس طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کا سسٹم مہربان ہے یہ بھی جانے لیکن بات اس ہار اور جیت کی بلکل نہیں ہے بات ہے سچ کھیل کی بات ہے اس کھیل کی جسے جنٹلمن گیم کہا جاتا ہے ویسے بال ٹیمپرنگ کرکٹ کے دنیا میں بے ایمانی کا کوئی نیا شبد نہیں ہے اور یہ کوئی نئی گھٹنا بھی نہیں ہے ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے لیکن یہ اس معاملے میں نیا ہے کہ یہ کسی ایک کھلاڑی نے نہیں کیا بلکہ یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ پوری ٹیم نے کیا اور جس میں ایک ٹیم کے کیپٹن سے لے کر سینئر کھلاڑی تک شامل تھے کیپٹن نے سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور ایک نئے کھلاڑی کو اس کام کرنے کے لیے کہا اگر کیامرہ نہیں پکڑتا تو شاید یہ بے ایمانی چلتی رہتی اور اسی لیے دنیا کے کئی سینئر کرکٹرز نے اس گھٹنا کو لے کر کئی سارے سوال اٹھا دیے ہیں آسٹریلیا کے پور وہ کرکٹر ایڈم گلکرس نے کہا ہے کہ اس گھٹنا نے آسٹریلیا کو کرکٹ کے دنیا میں مزاگ بنا دیا ہے ویریندر سیواغ نے کیامرہ مین آسکر کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے شخص کے کیامرے سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے انگلنڈ کے کرکٹرز ٹورڈ ڈرارڈ نے اس بات پر سوال اٹھائے ہیں کہ کیا آسٹریلیا نے یہ پہلی بار کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایشز میں آسٹریلیا پر ان پچھوں پر بھی ریورس ٹونگ ملی جہاں اس کی امید نہیں ہوتی آسٹریلیا کے پورز گپتان مائیکل کلارٹ نے کہا ہے کہ یہ پہلے سے پلان بنا کر کی گئی سیدھی سیدھی بے ایمانی ہے اسے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قیمت پر سویکار نہیں کر سکتا ہے تو کرکٹ کو مزاگ دینے والے بنا دینے والے بے ایمان کرکٹر تو آئی سی سی سے بس صرف ایک میچ کی پابندی یا بان کے سزا پا کر چھوٹ گئے ہیں لیکن کیا ایسے کھلاڑیوں کو بھارت میں کھیلنے کی منظوری دینا چاہیے کیوں بھارتی کرکٹ کے سنچالک اس پورے معاملے میں نپی طلی باتیں کر رہے ہیں کیا بے ایمانی بزنس سے بڑی ہو گئی ہے کیونکہ حال ہی میں آئی پیل کی ٹیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان معاملوں میں بورڈ کے نردیش کا انتظار کر رہی ہیں تو کیا بی سی سی آئی یعنی کی بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئی سی سی کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کرکٹ آسٹریلیا نے سٹیو سمیت کو کپتانی سے بھلائی اٹا دیا ہو لیکن بھارت کے کرکٹ سنچالک اسے ان کا اندرینی معاملہ بتا رہے ہیں آئی پیل کے چیئرمن راجیف شکلا نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی اور راجستان روائلز نے ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے بھارتی کرکٹ کے سنچالکوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئی سی سی کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو فیصلہ آج شام ہوتے ہوتے آ چکا ہے اور جس طرح سے آئی سی سی نے فیصلہ لیا ہے اس سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ شاید بی سی سی آئی اور آئی پیل بھی خرپا دکھا دیں سٹیو اسمت ڈیویڈ وارنر آئی پیل کی دو ٹیموں کے کپتان ہیں جس میں اسمت یدیم کو بین کے بعد اس سال آئی پیل میں واپسی کر رہی ہے آئی پیل میں واپسی والے سال میں سٹیو اسمت شاید کھلاری اور بین کے طور پر راجستان روائلز کی ضرورت ضرور ہوں گے راجستان روائلز نے کہا ہے کہ وہ کسی طرح کے ایکشن کے لیے بی سی سی آئی کے طرف سے دشاہ نردیشوں کا انتظار کر رہے ہیں تو یہاں صاف طور پر آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہمارے اس پورے وشلیشن کے بعد کہ کس طرح سے آئی پیل کے فرنچائزی اپنے ان دونوں بے ایمان کھلاریوں کو بچائنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوال بی سی سی آئی پر بھی ہے جہاں بی سی سی آئی آئی سی سی کے طرف مو دیکھ رہا ہے آئی سی سی نے ایک میچ کا بین لگا دیا یعنی کہ آئی سی سی نے بھی بچائیا بے سی سی آئی بھی بچانے کی کوشش ان بے ایمان کرکیٹرز آسٹریلیا کے کھلاریوں کو کر رہی ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی